ہیلو اسٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آج ہم ایک ایسے نوٹیفیکیشن کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو کنفیوزن تھا وہ دور ہو جائے گا وہ نوٹیفیکیشن ہے کہ جو بھی اسٹوڈینٹس یا نائیو ایس کے اسٹوڈینٹس ہیں یا نائیو ایس میں پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہوتی ہے کہ دوہزار بائیس میں بھی ون لین اگزام ہوگا یا آف لین اگزام ہوگا کر رہے تھے یا پھر کر رہے ہیں 2022 کے اگزام دینے کے لیے ان سے میری گجارش ہے اپیل ہے کہ وہ اسٹوڈینٹس اپنی ذہن سے اس بات کو بالکل نکال دیں اور بھول جائیں کہ اگزام آن لین موڈ پہ ہوگا بلکہ اگزام آف لین موڈ پہ ہی لیا جائے گا آج کا یہ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں ابھی تورت ہی یہ نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے 2822 کا نوٹیفیکیشن ہے جو کہ آج کا تاریخ 28 سے آپ کو پتا ہوگا اس لئے میں بار بار آپ سے بات بتانے جا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ آپ اس نوٹیفیکیشن پر کیر کیجئے دھیان دیجئے اور آپ اپنی پریپیریشن کو کنٹینیو رکھئے اس لئے کہ یہی لاشٹ مندھ کے پریپیریشن آپ کے اگزام کے سفلتہ ہونے میں کامیاب اور سہل دے گا اس لئے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ 28 تاریخ کا نوٹیفیکیشن ہے آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے اس میں یہ چیز بتایا گیا ہے کہ یہ جو لاشٹ مندھ آف اگزامینیشن ہے آپ اس میں پریپیریشن کریں تیاری کریں اور ون لینڈ موڈ کو اپنی ذہن سے نکال کر واف لینڈ کی تیاری میں جھٹ جائیں واف لینڈ کی تیاری میں لگ جائیں اس لئے میں آپ کے سامنے یہ نوٹیفیکیشن لکھایا ہوں دوستو اور اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو یا نائی و ایس کے ایگزامینیشن کے سلسلے میں یا پھر اس کے علاوہ کوئی اندر ٹاپکس کے سلسلے میں تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جا کے لکھ دیجئے کہ سر مجھے یہ کومنٹس آ رہا ہے مجھے یہ پروبلمس آ رہا ہے اس کا سولیوشن کیا ہوگا ہم اس کا سولیوشن کیسے ڈھونڈیں آپ اس کے کومنٹ سیکشن میں جا کے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو آسانی سے اس کا ریپلائی کریں گے جس کے بعد آپ کا جو کنفیوزن ہے وہ آپ کے ذہن سے دور ہو جائے گا اور آپ آسانی سے سفل ہو جائیں گے اب جو سب سے ایمپورٹنس بات ہے کہ اگزام کب سے شروع ہوگا سر کب سے اگزام ہوگا اگزام کا ڈیٹ کیا ہے کیا اگزام فرسٹ آف اپریل سے ہوگا یا لاشٹ آف اپریل سے نہیں آپ سن لیجئے اگزام فورت آف اپریل سے ہوگا یعنی اپریل کے چونتھا تاریخ سے آپ کا اگزام شروع ہونے والا ہے اور آپ ابھی سے جھڑ جائیں سر کویسٹن جو اسٹوڈنس کی طرف سے آ رہے تھے کہ سر اگزام کب سے شروع ہوگا کیا اگزام کا ڈیٹ فائنلی ایناؤنس آ گیا ہے یا ایناؤنس نہیں آیا ہے تو فائنلی یعن آئی و ایس کے ہیڈ کوٹر نے یہ ایناؤنس کر دیا ہے کہ آپ کا جو اگزام لیا جائے گا وہ فورت آف اپریل سے لیا جائے گا یعنی چار اپریل سے آپ کا اگزام کنڈکٹ کرائے جائے گا اور یہ تیس اپریل تک رہے گا کب تک تیس اپریل تک آپ کے ساتھ بہت سارے ٹائم رہیں گے بہت سا وقت آپ کے پاس ہوگا جس میں آپ اچھی طرح پریپیریشن کر سکتے ہیں اور جو ٹویلو کا جو فرس سبجیکٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر پر لکھاوا ہے سبجیکٹ اینڈ کوٹ یہ ٹویلو کا جو فرسٹ سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ کا نام ہے ارلی چیلڈھوڈ کیئر اینڈ ایڈوکیشن اور ادھر دیکھئے رائٹ سیڈ پر لکھاوا ہے سبجیکٹ اینڈ کوڈ یہ ٹینڈ کا سبجیکٹ ہے جس کا نام ہے ہندوستانی سنگیت اس لئے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جو بھی سٹوڈنس چاہے وہ ٹینڈ کے سٹوڈنس ہو یا ٹویلو کے سٹوڈنس ہو وہ تمام سٹوڈنس سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف اور صرف وند منت کا ٹیم رہ گیا ہے یہ ایک مہنہ کا ٹیم رہ گیا ہے آپ برائے مہربانی آپ سے میں گجارش کرتا ہوں کہ آپ اس ایک مہنے کو کھیل کود میں نہ گزاریے آپ موبیل کو چھوڑ دیجئے اور یہ لاشٹ مہنے میں آپ اپنی پریپیریشن کو جاری رکھئے اچھی طرح پریپیریشن کیجئے تاکہ آپ کا جو مارکس ہے وہ اچھا مارکس آئے 2021 کے وہ اگزام وانلین موڈ پہ تھے بچے سٹوڈنس لکھتے تھے تو وہ دیکھ لیتے تھے لیکن آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو پہلے سے تیاری کرنا پڑے گا پریپیریشن کرنا پڑے گا اس لئے آپ صدرک ہو جائیے اور اچھی طرح تیاری کر کے اگزام میں جائیے تاکہ آپ کا مارکس اچھا آئے تھینکیو فور واشنگ ویڈیو اور ایک لاشٹ میں بات ہے کہ آپ کو اور کوئی کنفیوزن ہو اگزام کے ریلیٹیڈ یا پھر اور کوئی اندر ٹاپکس کے ریلیٹیڈ تو آپ اس کے کومنٹ سیکشن میں جا کے ٹائپ کیجئے کہ سر ہائیز ٹیک ہائیز ٹیک دیجئے گا ہائیز ٹیک بھولے گا ہی نہیں ہائیز ٹیک سر مجھے یہ پرویولم ہے کیا پرویولم ہے وہ آپ تب نیچے لکھ دیجئے گا اوکے تو آپ کو نشطی طور پر اس کا انسر مل جائے گا